بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بیوگرافی آف جین آسٹن تو بڑھتے ہیں سکرین کی طرف آج کا ٹاپک میں دیکھیں گے جین آسٹن کی کمپلیٹ بیوگرافی کو رومنٹک ایرا کو کیونکہ جین آسٹن رومنٹک ایرا کی سیکنڈ جنریشن پوائٹ میں سے ایک فیمس نوولیسٹ ہے اس لیے رومنٹک ایرا کو ہلکا سا ٹاچ کریں گے اور اس کے بعد ان کی لائف ہسٹری کو ڈسکس کریں گے اور ان کے فیمس لٹریری ورکس کو اور ان کے لٹریری فیچرز کو یہ کس طرح سے لکھا کرتی تھی اور لاسٹ کے اوپر جین آسٹن کے جو سکس میجر ورکس ہیں جس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر شہرت ملی اسے ڈسکس کریں گے جین آسٹن جین آسٹن کا لائف بریئر 16 دسمبر 1775 چلے کر 18 جولائی 1817 تک ہے یعنی جین آسٹن نے 41 سال دنیا کے اندر گزارے ہیں جین آسٹن کی بیوگرافی کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ جین آسٹن رومنٹک ایرا کے سینکٹ جنریشن پوائٹ سے بیلونگ کرتی ہیں اور یہ نوولز لکھا کرتی تھی اور یہ فیمس ہوئی ہیں اپنے نوولز کی وجہ سے اس لیے جو جین آسٹن ہے یہ رومنٹک ایرا کی فیمس نوولیسٹ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ رومنٹک ایرا کے اندر جتنے بھی پوائٹ رائٹر نوولیسٹ آئے ہیں یہ سمپل اور پلین لینگویج کا یوز کیا کرتے تھے یہ کوئی ڈیفیکلٹ ورڈنگ یا ڈیفیکلٹ لینگویج کا یوز نہیں کرتے تھے بلکہ آسان زبان میں لکھتے تھے چیزوں کو تاکہ ایک عام آدمی بھی جو صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ بھی باز کو سمجھ سکے تو جین آسٹن بھی اسی ایرا سے بیلونگ کرتی تھی اور اپنے ورکس کے اندر سمپل اور پلین لینگویج کا یوز کیا کرتی تھی اس کے علاوہ جین آسٹن اپنے ورکس کے اندر سپر نیچرل ایلیمیٹس کا یوز نہیں کیا کرتی تھی یعنی جس طرح سے ایک بات کو بہت زیادہ ہی بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے ایمیجینیشن کے اندر آڈینس کو لے جایا جاتا ہے ریڈر کو اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا کے اندر چلا گیا ہے لیکن جین آسٹن نے سپر نیچرل ایلیمیٹس کا یوز نہیں کیا بلکہ سمپل اور پلین لینگویج کے اندر ہی لکھا ہے جین آسٹن سیونٹین سیونٹی فائیو کوسٹ ایوینٹن ہمشیر نام کی جگہ پر انگلنڈ میں پیدا ہوتی ہے اس حساب سے یہ بریٹش پوائٹ ہوئی جین آسٹن کے فادر کا نام جارج آسٹن اور ان کی مدر کا نام کیسینڈرا لی ہے اب ان کی مدر کا نام کیسینڈرا اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کیونکہ جین آسٹن کی ایک سسٹر ہوتی ہے جن کا نام بھی کیسینڈرا ہی ہوتا ہے جتنی بھی انفرمیشن ہمارے پاس مجود ہیں یا ہسٹری کی بکس میں جتنی بھی انفرمیشن اس سے ریلیٹڈ ملتی ہیں وہ تمام کی تمام جین آسٹن جو اپنی سسٹر کیسینڈرا کو لیٹرز لکھا کرتی تھی اسے لی گئی ہے اب مائنڈ میں ایک کوششن رائز ہوتا ہے کہ اتنی بڑی لیڈی نوولسٹ جن کے بارے میں جو بائیوگرافک انفرمیشن ہے وہ صرف ہم لیٹرز سے لے رہے ہیں تو کیا ان کی بائیوگرافی پہلے سے لکھی نہیں گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جین آسٹن نے جتنے بھی ورکس لکھے ہیں ان کے لائف پیریڈ کے اندر کوئی بھی فیم نہیں ملا ان کی ڈیتھ کے بعد جب ان کے نوولس کی پبلکیشن کروائی گئی ہے تو اس وقت ان کو فیم ملا ہے تو جس کی وجہ سے جب انہیں بہت زیادہ فیم ملا تو ان کی بائیوگرافی کو جب ڈونڈا گیا کہ یہ کہاں پر کیسے پیدا ہوئی تھی کیا کیا وقت سکا کرتی تھی ان کی فیملی کی کیا انفرمیشن تھی تو وہ پھر جتنی ملی ہے نا ان لیٹرز سے تو وہی ہیں بہرحال جین آسٹن کے پیرنٹس جارج آسٹن اور کیسینڈرا لی کے آٹھ بچے ہوتے ہیں جن میں سے چھے لڑکے اور دو لڑکیاں ہوتی ہیں ان دو لڑکیوں میں جین آسٹن اور کیسینڈرا شامل ہے جبکہ باقی جو چھے ہیں وہ ان کے بائی ہوتے ہیں سب سے بڑے بیٹے جیمز جو کہ سیونٹین سکسٹی فائیو میں پیدا ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر جارج اب یاد رکھیے گا کہ جین آسٹن کے جو فادر ہیں ان کا نام بھی جارج ہے اور ان کے جو دوسرے نمبر والا بردر ہے اس کا نام بھی جارج ہے اب ہم نے بارہاں دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر اس طرح سے بچوں کے اور پیرنٹس کے نام ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ون ٹو یا سینئر اور جنئر لگا کر ان کی ایڈنٹیفکیشن کی جاتی ہے اور پھر ایڈورڈ ہینڈری تھومیس کیسینڈرا فرانسیز ویلیم جین آسٹن یعنی ساتھوہ نمبر ہوتا ہے اپنی فیملی کے اندر جین آسٹن کا اور جب یہ پیدا ہوتی ہے سیونٹین سیونٹی فائیو کے اندر تو انہیں صرف جین کا نام ہی دیا گیا ہوتا ہے بعد میں جب ان کو بیپٹائز کیا جاتا ہے تو پھر ان کے نام کے ساتھ آسٹن ورڈ لگایا جاتا ہے اب بیپٹائز کا بتایا گیا تھا کہ یہ کرسچینٹی کے اندر ایک رسم ہے جس طرح سے مسلمزم کے اندر کان میں ازان پڑی جاتی ہے بچے کی پیدایش کے بعد تو اس طرح کرسچین جب بچوں کو نہ ہلاتے دولاتے ہیں یعنی مکمل طور پر اسے کرسچینٹی ریلیجن کے حوالے کر دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بیپٹائز تو بیپٹائز کے بعد اسے جین آسٹن کمپلیٹ نام دیا گیا ہے اور لاسٹ والے بچے کا نام چارلز جون ہے جین آسٹن کے فادر ایک سکولر تھے اور اپنے بچوں کو انکرج کیا کرتے تھے لرننگ کے لئے تو اس طرح جین آسٹن ایک لٹریری فیملی کے اندر پیدا ہوئی ہے سیونٹین ایٹی تھری میں جین آسٹن اور ان کی سسٹر کیسینڈرا کو ایکس فورڈ میس این کولی کے پاس پڑھنے کے لئے بیجا جاتا ہے تو وہاں جا کر ان دونوں سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے انہیں ٹائفز نام کی ڈیزیز ہو جاتی ہے یعنی ٹائفز تبدک بھی ہوتا ہے اور فیور کو بھی غالبن کہتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جین آسٹن تو لگ بگ مرنے کے قریب ہی ہوتی ہے جب ان کی فیملی ان کی اس طرح کی کنڈیشن دیکھتی ہے تو انہیں ایکس فورڈ سے واپس گھر اولا لیا جاتا ہے یہ فرنچ، سپیلنگ، ڈانسنگ، ڈراما اور میوزک جیسی کلاسز لیا کرتی ہے اب یہاں پر ان کی لرننگ بھی اچھی خاصی چل رہی ہوتی ہے لیکن فیملی کی فینینشلی کنڈیشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یعنی وہ بورڈنگ سکول کی فی پے نہیں کر سکتے تھے جس وجہ سے ان کو یہاں سے بھی ہٹا لیا جاتا ہے اس کے بعد جین آسٹن اور کیسینڈرا دونوں گھر کے اندر ہی رہی ہیں گیارہ سال کی عمر میں جین آسٹن اپنی فیملی انٹرٹینمنٹ کے لیے پوائمز لکھا کرتی تھی اور بارہ سال میں انہوں نے تھری شورٹس پلیز بھی لکھے ہیں جنہیں والیوم دا فرسٹ، والیوم دا سینکڈ اور والیوم دا تھرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ان تینوں والیومز کو جوویلیا کے نام سے جانا جاتا ہے سیونٹین نائنٹی میں جین آسٹن لاؤ اینڈ فرینڈشپ کے نام سے ایک سٹائر کا ورک لکھتی ہے اور سیونٹین نائنٹی ون میں جین آسٹن دا ہسٹری آف ایڈ ورڈ کے نام سے ایک ورک لکھتی ہے جو کہ 34 پیجز پر کنسیسٹ ہوتا ہے سیونٹین نائنٹی تھری میں جب جین آسٹن اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ پرفیشنل رائٹر بنیں گی یعنی فاردہ پرپرز آف منی لکھا کریں گی اور سیونٹین نائنٹی تھری میں ہی جین آسٹن نے ایک سٹائر کا ورک لکھا ہے جس کا نام نورتھینگر ابے ہے یاد رکھیے گا کہ رومنٹک ایج کے اندر جو نوولز لکھا کرتے تھے ان کے تھیمز گوثک ہوا کرتے تھے یعنی ان کے اندر سسپینس اور ہوریبل سیچویشن کو ڈیزائن کیا جاتا تھا لیکن جین آسٹن نے سیونٹین نائنٹی تھری میں ہی ان سب کے اوپر ایک سٹائر ورک لکھ دیا جس کا نام نورتھینگر ابے ہے اور اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے ایٹین زیرو تھری کے اندر ایٹین سیونٹین کے اندر اس کو پبلشٹ کیا گیا اس کے بعد سیونٹین نائنٹی فور میں جین آسٹن نے ایک پلے لکھا جس کا نام سر چارلز گرینڈیسن یا جسے دا ہیپی مین بھی کہتے ہیں تو یہ سیکس ایکٹس پر مشتمل ایک کامڈی پلے تھا جین آسٹن نے سیونٹین نائنٹی تھری سے سیونٹین نائنٹی فائیب میں ایک شورٹ اپسٹرالوجیکل نوول لکھا ہے جس کا نام دا لیڈی سوزان ہے اس کے علاوہ سیونٹین نائنٹی سکس سے سیونٹین نائنٹی ایٹ میں جین آسٹن نے ایک بہت ہی اچھا ورک لکھا ہے ایک نوول لکھا ہے جس کا نام ایلینر اینڈ میرین ہے اور جب اس کو پبلشٹ کروایا گیا ایٹین ایلیون کے اندر تو اسے نام دیا گیا سینس اینڈ سینسی بیلٹی کا اور یہ جین آسٹن کے ان سکس فیموس نوولز میں سے ایک ہے جو کہ ان کی وجہ شہرت بنے تھے اور یاد رکھئے گا کہ جین آسٹن کا یہ نوول سینس اینڈ سینسی بیلٹی ایٹین ایلیون کے اندر جب پبلشٹ ہوا تو اسے انونیمسلی پبلشٹ کروایا گیا تھا یعنی جین آسٹن نے اپنا نام اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا تھا بلکہ ہنٹ کے طور پر بایا لیڈی کے نام سے ہی اسے لکھا تھا اور اسی دوران یعنی جب جین آسٹن کی عمر بیس سال ہوتی ہے اور انہوں نے سینس اینڈ سینسی بیلٹی پر کام کرنا ابھی شروع کرنا ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ٹوم لوفری جو کہ ان کے ہمسائے ہوتے ہیں اور جین آسٹن کو ٹوم لوفری کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہونے کی وجہ سے ٹوم لوفری ان کے ساتھ اپنا کافی وقت گزارتی ہیں لیکن جب ٹوم لوفری کی فیملی اس کا لیگل کریئر بنانے کے لیے دوسرے ملک بیج دیتی ہے تو پھر ٹوم لوفری کی جدائی میں جین آسٹن بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور اپنی بہن کو لکھنے والے لیٹرز کے اندر یعنی جو اس نے کیسینڈرا کو لیٹرز لکھے ہیں اس کے اندر بھی اس نے ٹوم لوفری کا ذکر کیا ہے سیونٹین نینٹی سکس میں جین آسٹن جب اکیس سال کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے سینکڈ فیموس نوول کے اوپر ورک کر رہی ہوتی ہے جس کا ٹائٹل دا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اور لیکن جب ایٹین تھرٹین کے اندر اس کو پبلشٹ کر آیا گیا تو اس کا نام تھا پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس اور اس نوول سے جین آسٹن کو اچھی خاصی ارننگ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جین آسٹن کی جو فنینچلی کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ حد تک بہتر ہو جاتی ہے یاد رکھیے گا کہ ایٹین زیرو ون سے لے کر ایٹین زیرو فور تک جین آسٹن کا جو لائف پریڈ ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی خاص انفرمیشن نہیں ملتی کیونکہ اس لائف پریڈ کے اندر جین آسٹن نے جو اپنی سسٹرز کو لیٹرز لکھا کرتی تھی کیسینڈرا کو اس نے کسی وجہ سے بہت سارے لیٹرز جلا دیئے تھے اور جو ایٹین زیرو ون سے لے کر ایٹین زیرو فور تک لائف پریڈ کے لیٹرز ہیں ان سے ریلیٹرز ان کے ورکس کی کوئی انفرمیشن نہیں ملتی بہرحال ایٹین زیرو فور کے اندر جین آسٹن نے داوارسن کے نام سے ایک ورک کو لکھنا شروع کیا جو کہ اسے کمپلیٹ نہیں کر پائی کیونکہ ایٹین زیرو فائیو کے اندر ان کے فادر جارج آسٹن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں فینینشلی طور پر اس قابل ہو گئے کہ وہ کما سکیں تو پھر جا کر ان کے حالات دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں ایٹین الیون میں جین آسٹن میس فیل پارک پر ورک کرنا شروع کرتی ہیں اور اسے ایٹین تھرٹین کے اندر کمپلیٹ کرتی ہیں اور ایٹین فورٹین کے اندر اس کو پبلشٹ کروایا جاتا ہے اور یہ بھی ان کا بہت زیادہ فیموس ہونے والا نوول ہے اس کے علاوہ جین آسٹن ایٹین فورٹین سے لے کر ایٹین ففٹین تک ایمہ ورک کو کمپلیٹ کرتی ہیں اور ایٹین سکسٹین کے اندر جین آسٹن کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایٹین سیونٹین کے اندر انہوں نے ایک ورک لکھنا شروع کیا تھا سنگٹن جس کو یہ کمپلیٹ نہیں کر پاتی اور ایٹین تھ جولائی ایٹین سیونٹین کو اکتالیس سال کی عمر میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کو وینچیسٹر میں یعنی سٹیونٹین ہمشیت جہاں پہ یہ پیدا ہوئی ہیں وہاں پر ہی دفن کیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں جین آسٹن کے ان سکس فیملز نوولز کی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جین آسٹن کو فیم ملا ان میں سینس اینڈ سینسیبیلٹی پرائیڈ اینڈ پریجیڈیس میسفل پارک ایمہ نورتھ اینگر ابے اور پرسیشن یاد رکھیے گا کہ نورتھ اینگر ابے اور پرسیشن کو جین آسٹن کی ڈیتھ کے بعد پبلشٹ کیا گیا تھا جو کہ ان کے کزن نے ان کے نام سے ہی پھر ان کو پبلشٹ کروایا گیا تھا اور جو اس سے پہلے انہوں نے نوولز اپنے لائف پریجیڈ کے اندر انونیمسلی پبلشٹ کروایا تھے بائیدہ لیڈی کے نام سے تو وہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جین آسٹن کے لکھے ہوئے نوولز ہیں اور جو سینٹن وارک ہے وہ ان کا انکمپلیٹ وارک ہے یعنی اگر نوولز کے بارے میں پوچھا جائے سکس فیمس کے بارے میں تو وہ اوپر بتا دیئے گئے ہیں اور اگر انکمپلیٹ وارک کے بارے میں پوچھا جائے جس کو جین آسٹن کمپلیٹ نہیں کر پائی اور اسی کے دران ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ سینٹن ہے امید کرتے ہیں کہ جین آسٹن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی نیکسٹ لیکچر میں جین آسٹن کے فیمس ورکس میں پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ